نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اسٹیڈی فورٹ سیویل سروسز میں دیکھیں اس میں کرنٹ افیر دیکھیں گے مارچ دو اجار اٹھارہ تک کے ہم لوگ دیکھیں گے اور یہ قریباً پچھلے گیارہ بارہ مینوں کے کرنٹ افیر ہے یہ والی پوری ویڈیو ایک ویڈیو میں نہیں بن پائے گا سوری کیونکہ کافی زیادہ یہ ہیں بہت سارے کرنٹ افیر ہیں پھر ایک بار میں اگر میں بنا دوں گا تو پھر سمجھ میں بھی نہیں آ پائے گا تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ چار پارٹ میں کر لیتے ہیں 22, 23, 24, 25 چار دن تک آپ کو لگاتار 10 بجے کے قریباً یہاں پہ یوٹیوب میں میں اپلوڈ کروں گا ویڈیو جتنا بھی possible ہو پائے گا ٹھیک ہے آج پہلا دن ہے اس میں پورے award finish کر لیتے ہیں پلس پوری books finish کر لیتے ہیں زیادہ تر اور پلس person in news ہوتے ہیں وہ important والی cover کر لیتے ہیں اور پلس sports والی cover کر لیتے ہیں کافی ساری چیزیں cover کر لیتے ہیں چار پارٹ میں دوں گا ایک کو اس کو اور پھر جب 22, 23, 24, 25 ٹھیک ہے 25 تک complete ہو جائے گا 26 کو یہ سب کو compile کر کے ایک ویڈیو دے دوں گا وہ ہو جائے گا چار پانچ گھنٹے کا ایک ساتھ بولنا بھی اتنا possible نہیں ہے چلو اسٹارٹ کر لیتے ہیں اس میں دیکھیں یہ اس بار آسکر ہوئے تھے میں main main چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو important چیز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے یہ آسکر award ہوئے تھے پہلی بات تو یہ question آسکتا ہے کون سے number کہتے ہیں تو یہ 90th academy award تھے اس بار آسکر award یہ ہوئے کہاں پہ تھے California USA میں ہر بار کی طرح اس بار بھی وہیں پہ ہوئے تھے best picture کا award کس کو ملا ہے the shape of water اور سب سے زیادہ award بھی the shape of water نہیں جیتے ہیں یہ دو چیزیں ضروریات رکھی گا host کس نے کیا تھا Jimmy Camel نے ویسے ہی تنا important نہیں ہے اب دیکھیں shape of water کو چار award ملے ہیں اور سب سے زیادہ award اس بار ملے ہیں best picture کا بھی ملا ہے best director کا بھی ملا ہے آپ کو اور دو award ملے ہیں سب سے زیادہ nomination بھی انہی کو ملے تھے the shape of water کو تو یہ پوری دیوئے list لیکن جو important ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں best picture بہت important ہے دیکھیں important پہلے یہ ہے کہ آسکر کون سے number کا تھا کون سے number کا تھا 90 number کا تھا اس کے بعد best picture کس کو ملا ہے the shape of water best director کا اسی movie کے لیے ملا ہے کس کو Guillermo del Toro کو best actor کا award کس کو ملا ہے Gary Oldman کو darkest hour کے لیے best actress کا award کس کو ملا ہے Frankess McDormand کو 3 billboard outside Ebbing Missouri کے لیے اور best animated film کا ملا ہے Coco کو Lee Unkrich اور Darla Darla Kate Anderson کے لیے ٹھیک ہے یہ ہے باقی 4 اور reward ہے خیر خیر اتنا important نہیں سب سے ادھا کس کو ملے nomination اور award the shape of water کو اب دیکھئے جو پیلے color سے میں نے یہ mark رکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چار award common ہے یہ Oscar کو بھی ملے ہیں Oscar مطلب ان چار کو Oscar بھی ملا ہے اور ان چار کو golden globe award بھی ملا ہے ان ڈیا کی entry کون سی تھی newton تھی nominate نہیں ہو پھائی ہلا ki second award پہ golden globe award 75 نمبر کے تھے 3 billboard outside Ebbing Missouri اور musical comedy lady bird کو best director جو یہاں پہ ملا ہے وہی Oscar ملا یاد رکھے گا تو best director golden globe میں کس کو ملا ہے the shape of water کے لئے guillermo del toro کو اور best actor جو golden globe میں ملا ہے وہ Oscar میں ملا ہے کس کو ملا ہے دونوں میں گیری old man کو دارک est tower کے لئے best actors دونوں میں ملا آسکر اور globe دونوں میں ملا ملا فرانس میک ڈور من کو اور یہ کون سی موی ملا ہے three billboard outside Ebbing Missouri تو یہ تین اور ایک اور best animated film ملا کو کو دونوں میں سیم ہے یہ اتنے زیادہ اس میں award یاد نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ایک بار کو سمجھ اور آپ یہ جو میں پتا رہا اس کو سن لیجئے کافی ساری چیز میں ایسے ہی بتا دوں گا جو important والی best foreign language film کا کس کو ملا ہے یہ in the fade کو ٹھیک ہے ان کو ملا ہے cecil b delmy lifetime achievement award ملا ہے اور نئی sorry the best foreign language film ملا in the fade کو اور یہ دوسرا lifetime achievement award ملا ہے یہ offer of infre کو ملا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب دوسرے film award پہ آتھنے یہ 48th international film festival of india golden peacock award beats per minute کو ایک چیز important ہے میرے ساب سے باقی director کا اگر پوچھ سکتے ہیں ویوین کیوں کو ملا باقی بہت تو یہ ہو گئے international film festival of india والے پورے اب دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ چوپڑا national memorial award 2017 والا ابھی ملا ہے just ابھی تھوڑے دن پہلے کی news ہے اور اس بار 2018 کی ہی news ہے ایسا ہے جو آپ رو میں آئے گا اور باقی جو اگزام میں آئے جو پورا مطلب جیسے لیٹیس والے 6 مینے کا مطلب ہو گیا مارچ فروری جنوری 2018 والا اور دسمبر اکٹوبر ستمبر 2017 والا اور اگست والا اس سے جیسے پرانی والی جو ایمپورٹن چیریں وہی انکلوڈ کی ہیں اگ دیکھیں یہ چوپڑا national memorial award کون سے نمبر کا دیا پانچوان ایک چیر یاد رکھیں جو اگزام میں پوچھ رہا ہوں ٹھیک پانچوان ملا ہے چوپڑا national film kis کو ملا ہے آسا بھوسلے کو ملا ہے ٹھیک ہے یہ award institute کیا گیا تھا یہ کس نے کیا تھا ٹی سب رامی ریڈی نے کہ اتنا ایمپورٹن نہیں ہے چار لوگوں کو مل چکا ہے ابھی تک چوتھ کس کو ملا تھا شاہر خان کو پانچوان ملا آسا بھوسلے کو اور اس میں سب سے پہلا ملا تھا شاہر خان اور پانچوان ملا آسا بھوسلے کو پھر اس کے بعد یہ گیا پورسکار ہے بہت ایمپورٹن ہے دیکھئے یہ اتنا میں نے جو پک ہیچ رکھی اس کی کوئی ایمپورٹن نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ سلیے پہلے گیا پیٹ عور جو ہے 1965 میں شکریہ گیا 2017 والا جو گیا پیٹ پورسکار ہے یہ کون سے نمبر کا تھا یہ 53rd نمبر کا تھا تیر پنو گیا گیا کرشنا شوبتی کو ہندی کے لیے یہ تین چیز آئے ہو گئی آپ دیکھیں کرشنا شوبتی کی دو تین یہاں پہ ورک ہے کیا پتہ ہے ایسے گھوما کے پوچھ لیں کبھی درد سے بچھوری اور سورج مکھی اندھیرے کے ٹھیک ہے ابھی تک یہ ٹوٹل 58 لوگوں کو دیا جا چکا ہے لیکن کئی سارے لوگوں کو کمبائن بھی ملا اس لئے تو جو کرشنا شوبتی ہیں یہ 53 نمبر کی ہیں اگر یہ بھی پوچھ لیا گیا کہ یہ پنجاب سے بس اتنا یاد رکھنا ہے دوسری بات کی گیان پیٹ پورسکار کتنی لینگوژیز میں ملتا ہے 23 لینگوژیز میں جو لینگوژیز پلس انگلیز میں ٹھیک ہے تو یہ آپ سال دیا جاتا بھارتی گیان پیٹ بس اتنا یاد رکھنا ہے یہ میں اتنا سب رکھا ہے جو لوگ پیٹ پڑھیں گی جو میں ایسے مار کر رکھے ہیں یہ جرور پڑھئے گا سار سب سب پہلی بات 1991 میں اسٹیبلز کیا گیا یہ لوکیشن ڈلی ہے یہ کتنی لینگوژیز میں دیا جاتا ہے جو 22 بھاسا ہیں ان کے لئے دیا جاتا ہے سارسوطی سامان اینوال ایوارڈ ہے پروز اور ریپورٹری کو ملتا ہے اور یہ آپ کا 1991 سے سٹارٹ ہے سب سے پہلے یہ دیا گیا تھا سرسوطی سامان ہریوارڈ سرائے بچن کو ابھی لیٹس جو 2016 والا سرسوطی سامان ملا ہے وہ ملا ہے مہا بلیس سیل کا اور یہ کس چیز کے لئے ملا ہے یہ ہوتھن نوویل کے لئے ملا ہے اور یہ کونکنی بھاسا کے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز میں لکھنا بھول گیا چھبیسوان سرسوطی سامان تھا ٹھیک ہے 26 تھا یہ یاد رکھی گا تو 26 تھا یہ سرسوطی سامان اور یہ ملا ہے مہا بلیس سیل کو ہوتھن نوویل کے لئے کونکنی بھاسا کے یہ ہے یہ تو یہ بھی لکھ لیجئے 26 تھے ٹھیک ہے تو یہ ایمپورٹن چیز ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے 26 تھے اس کے بعد پھر یہ ایک ہو تا ہے man booker international price man booker international price انگلیس میں translation بھی تو اس کو recognize کرتا ہے اور جو ایسے novel ہیں جن دونوں کی دیکھئے میں نے ایک pick بنائی ان میں سب کچھ clear man booker international price یہ 2017 वाला दिया गया था डेविड Grossman को आ horse walks into a bar के लिए इनका translator थे Jessica Cohen और ये ऐसे पहले Israeli है man booker international price ठीक होता man man booker prize वो दिया जाता है अगर novel जो English में यो और English में publish हो तो आपका 2017 वाला किसको मिला है George Saunders को Lincoln in the bardo के लिए US के है ये दोनों चीज़ याद हो इसलिए मैं ने फिर देखिए दादा साफ फालक अवार्ड बहुत इंपोर्टेंट है पहली बात तो ये कि 64 जो दादा साफ ने 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 सौरी 48 दिये गया है अभी तक दादा साफ अवार्ड पहली तो तो ये दादा साफ फालक अवार्ड मिला है के विश्युनाथन को और 48 नमबर का है ये जरूर याद रुखे सबसे पहला दिया गया था देविका रानी को 1969 से चालू वाइब लास्ट में 2016 तो मेन अवार्ड जो गौवर्मेंट देती लेकिन जो दादा साफ फालक अकाडमी अवार्ड ये कोई गौवर्मेंट रिकॉगनाइज नहीं है ये सिर्फ दादा साफ की फैमली जो फालक फैमली वो देती इनको ठीक है तो ये फैमली वाला अवार्ड एक तरह से है ये कपिल चर्मा और पिंका चोप्रा को मिलाता दादा शाफ फालक एकरडमी अवार्ड ठीक है तो ये दोनों में अलग तोड़ा ये स्री रंका की एक्टरस है उसके लावा स्टार्ट अवाफ अवार्ड अवार्ड का मिला था वन इंडिया एक्ट के लिए एसियन वाज चैरिटी अवार्ड है ये ठीक है यूके का है ये और चैरिटी भी जो राइटर है आठवी चैरिटी की मतलब बाइस लेंगुजज और प्लस इंग्लिस के लिए दिया जाता है ये भारती ग्यान पिट देती है 1983 से अभी तक 30 मूर्ती देवी अवार्ड दिये बाड दिया गया या ये पूछेंगे कि किसको मिला है तो वो जोईगो स्वामी को मिला तीस्वावाला दू दो फोवारा मात्रों के लिए बेंगौली के लिए अब उन तीस्वावाला इतना इंपॉर्टन नहीं या फिर जो ट्रांसलेट हुआ होता है उसके लिए दिया इतना है अब देखिए 2017 वाला जो DSC आपका ये है ये किसको मिला है ये मिला है देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया कि ये थोड़ा से नियाम चुब गया अनूक लिखा है अनूक अरुद प्रगासम अनूक अरुद प्रगासम को मिला है दा इस्टोरी ओफ अ ब्रीफ मैरिज के लिए यूके में पब्लिश जी थी ये आप याद रखिए ठीक है तो DSC प्राइस फॉर साउट एशन लिट्रेचर की इसको मिला है अनूक अरुद प्रगासम ठीक है याद होगए ये ये आप याद रख सकते है इसमें ठीक है और 2010 से चालू हुआ है तो कौन से नम्मर का हुआ जल्दी से बताईए आप कमेंट करके कुछ-कुछ बीच में पहली बात तो ये है ये 24 भासाओं के लिए दिया जाता है 22 सेड्यूल लोगी और प्लस इंग्लिस और राजस्तानी तो साही टेकरडमी पुरसकार 24 भासाओं के लिए दिया जाता है वैसे तो बहुत सारे इस बार रवार्डी है लेकिन आप याद रख सकते है कुछ नाम पहली बार दिया गया था साही टेकरडमी 1954 में और लास्ट बार दिया गया 2015 में देखेए इसमें एसे के लिए प्ले के लिए हिंदी के लिए हिंदी के लिए मेरे साब से जाद रखिए وہی زیادہ امپورٹنٹ رہے گا ہندی کا ہی پوچھا ہے تیار ہو کے لیے تو ساہیت اکیڈمی پورسکار جو ہے وہ ہندی والا کس کو ملا ہے رمیز کنتل میگ کو ملا ہے ٹھیک ہے اور ملا ہے کس ور کے لیے ملا ہے وشو مِتھک ساریت ساغر کے لیے رمیز کنتل میگ کو وشو مِتھک ساریت ساغر کے لیے ویسے یہ میں نے پی ڈی والی جو سمری بتائی تھی اس میں بھی بتایا تھا یہ بات آپ کو شاید یاد ہو تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ یاد رکھیں گا باقی آپ یہاں سے پی ڈی اپ سے پڑھ لیجئے گا اس کے بعد دیکھیں ویاس سممان ہوتا ہے ویاس سممان ایک جو لٹریری ایوارڈ ہے انیس سو کیا انبے میں سٹارٹ کیا گیا کہ اکی بلڈہ فاؤنڈیشن نے سٹارٹ کیا تھا یہ جو ایوارڈ ہے یہ دیا جاتا ہے ہندی لینگویج کے لیے دیا جاتا ہے ہندی بھاشا کے لیے اور وہ جو ہے وہ دس مطلب لاشٹ کے دس سالوں میں پبلش ہوا ہونا چاہیے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے دو ہزار سترہ کا ویاس سممان ملا ہے ممتا کالیا کو سکھم دکھم کے لیے ٹھیک ہے دو ہزار سترہ کا ملا ہے ممتا کالیا کو سکھم دکھم کے لیے یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے اچھا یہ کون سے نمبر کا ہے ویاس سممان جو ممتا کالیا کو ملا ہے یہ ٹونٹی سیونتھ نمبر کا ہے یہ بھی میں آپ ایک لکھنا بھول گیا تھا لکھ لیتے ہیں 27 مطلب جو 27 ویعا سمان ہے وہ ملا ہے ممتہ کالیا کو سکھم دکھم کے لئے تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے یہ لکھ لیجئے اس میں ٹھیک ہے پیڈی اپ میں نے لکھ لیا پیڈی اپ بھیج دوں گا جب اس کے بعد دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا پاپولر چوائز عوارڈ ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک چلو ایک یہ کراس کراس ورڈ بک عوارڈ ہے یہ ابھی انٹرویوز کیے گئتے ابھی نہیں مطلب پندروہ ایڈیشن ہے اس کا تو کراس ورڈ بک عوارڈ یہ کیا گیا ہے یہ ایک طرح سے انٹرنیشنل جو لٹریسی عوارڈ ہوتے ہیں ان کا انڈین ورزن ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں ملا تو بہت ساری چیزوں میں دس قریبن پرائز ملے لیکن جو امپورٹنٹ کیا ہے ان میں سے وہ میں سمجھ دا دیتا ہوں ایک تو بائیوگرافی کے ملا ہے ان انسوٹیبل بوائی ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی جو نوویل ہیں وہ ہمارے ایک ہی لکھ سکتے ہیں کرن جوہر جی خود بھی وہ انسوٹیبل بوائی ہیں اسی لیے تو انسوٹیبل بوائی جو ہیں وہ کرن جوہر جی نے لکھا ہے اور پونم سکسینا نے لکھا ہے دیکھیں میں کسی بھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں سب کی اپنی بلکل فریڈم ہے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں اب آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں صرف میمری کی ٹرک بنانے کے لیے آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کرن جوہر کی جو بوک ہے یہ ان انسوٹیبل بوائی ہے اب ان کے لوگ ایک دم سے پرسندگ فالتوں میں یہاں پہ کمنٹ مت کرنا کئی ساری بار ہوتا ہے ایسا کہ پڑھائی میں کرتے ٹائم کئی ساری چیزیں ایسی یاد رکھنی پڑتی ہیں کہ کسی طرح تھوڑی بہو ٹرک ہو تو یاد آ جائے ٹوڈیگہ دیکھیں شاید یہ بیچ میں آواز چلی گئی تھی یہ تھوڑا سا میرے کنیکٹر میں پروبلم ہے پھر سے بتا دے رہا ہوں یہاں سے جہاں تک مجھے لگتا ہے یہیں سے گئی ہوگی تو ڈی ایس سی پرائز ساؤ تیشن لٹریچر کا کس کو ملا ہے آپ کا ملا ہے دو جار سترہ کا آنوک آرود پرگاسم کو ملا ہے یہ تا اسٹوری آف آ بریپ میریج کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بتایا آواز چلی گئی تھی اس لئے میں نے اب دوبارہ ویڈیو بنانا اتنی ہمت نہیں ہے اور بہت میند لگتی تو اس لئے میں بیچ میں اگر تھوڑی سی آواز ہوئی تو آپ اس کو کنٹیونی کر دیئے گا اب دیکھیں اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو ساہیت ایک ایک ایڈمی پورسکار ہے اس میں دو مین ہیں ایک ہندی والا کس کو یاد رکھنا ہے رمیش کنتل میک کو ملا ہے وشو مِتھک ساریت ساگر کے لیے اور ایک اردو والا ویسے یہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہوا ہے جو پی ڈی کی سمری ہم لوگوں نے کیا ہے جو اجیندرہ ٹھوڑوا لی پھر ویاس سممان جو ہے ویاس سممان ستائیسوہ ویاس سممان اس بار دیا گیا ہے دو ہزار سترہ میں اور یہ دیا گیا ہے ممتہ کالیا کو سکھم دکھم کے لیے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے یہ یاد رکھی گا ضرور انیس سو کے آنوے سے چالو ہوا تھا ہندی لینگویج کے لیے دیا جاتا ہے اور وہ جو آپ کا وارک ہے دس سالوں کے بیتر پبلش ہوا ہو اس کے بعد یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراوس ورڈ بک اوارڈ جو ہے وہ اس بار دیا گیا کس کو وہ دیا گیا ہے آپ کا ان انسوٹیبل بوائی کو کے لیے کرن جوہر کو جنہوں نے پورم سکسینہ کے ساتھ مل کے لیگی تھی ان انسوٹیبل بوائی ہیلتھ این فٹنس کے لیے ملا ہے سدگرو کو اور جوسی جوسف کو ملا ہے آپ کا افیسٹ آف ولچرز کو یہ تین چیزی یاد رکھے گا پادم سری جو وینر ہے سودھا مورتی ان کو ملا ہے لائف ٹیم اچیبمنٹ اوارڈ کراوس ورڈ بک اوارڈ یہ ایک چلی اوارڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایٹریسی جو اوارڈ ہوتے ہیں انہی کا سمجھ جو انڈین فارم ہے باقی تو بہت ساری چیزیم دیے گیا ہے ایک بار آپ پیڈیا پڑھ لیجئے گا پھر اس کے بعد اور دیکھیں اس سے بکس بھی پتا چلتی ہیں کچھ جیسے کی جو ایمپورٹنٹ والی ہیں سدگرو کی ایک جو بک ہے وہ انٹر انڈینلنگ ہے تو یہ ایمپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ اس کے بعد اور انیتہ نیر کی بک ہے مہیزہ اینڈ بی بی جان یہ پھر ایک پریفیس ٹو میں نے سبحاس چندرن کی ہے یہ یہ آپ کی ٹرانسلیٹ کی گئی تھی ملی عالم سے پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے اندرہ گاندھی پرائز اندرہ گاندھی پرائز بھی بولتے ہیں اندرہ گاندھی پیس پرائز بھی بولتے ہیں اندرہ گاندھی پرائز پور پیس 2015 والا UNHCR کو ملا تھا اندرہ گاندھی ایوارڈ فور نیشنل انٹیگریشن کس کو ملا ہے یہ ملا ہے ٹی ایم کرشنا کو جو کی کرناٹک وکلیسٹ ہے یہ 2015 اور سولہ دونوں کا دیا گیا ہے آپ کا ٹی ایم کرشنا کو تیسوہ اندرہ گاندھی ایوارڈ فور نیشنل انٹیگریشن تو یہ جرور آپ یاد رکھے گا اور جو اندرہ گاندھی پیس پرائز ہے یہ کس کو ملا ہے یہ ملا ہے منموہن سنگھ کو 2017 کے لیے اور یہ یاد رکھے گا کہ جو منموہن سنگھ کو ملا ہے اندرہ گاندھی پیس پرائز یہ 31 نمبر کا ہے 31 نمبر کا 31 نمبر کا جو اندرہ گاندھی پیس پرائز وہ ان کو ملا ہے منموہن سنگھ جی کو اور تیسوے نمبر کا جو اندرہ گاندھی ایوارڈ فور نیشنل انٹیگریشن ہے وہ ملا ہے یہ ٹی ایم کرشنا کو یہ دونوں جرور یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو دونوں چیزے یاد ہو گئی اندرہ گاندھی پرائز 31 ملا ہے منموان سنگھ جی کو 2017 کے لئے اور اس کو اندرہ گاندی پیس پرائز بھی بولتے ہیں وہ 30 والا جو اندرہ گاندی ایوارڈ فور نیشنل انٹیگریشن ہے وہ کس کو ملا ہے ٹی ایم کرشنا کو ملا ہے 2015 سولہ دونوں کے لئے ملا ہے پھر دیکھیں یہ ویسے اتنا ایمپورٹنٹ تو نہیں لیکن پھر بھی آپ فلم فیر ایوارڈ ہے تو ایمپورٹنٹ تو ہے ہی 63 مطلب 63 فلم فیر ایوارڈ جو ہے وہ جیو کا بیسٹ فلم کا ملا ہے بیسٹ ایکٹر کا ملا ہے بیسٹ ایکٹر کا ملا ہے بیسٹ ایکٹرےرس کا ملا ہے یہ ریو دیا والن کو تمہاری سلو کے لئے اور بیسٹ ایکٹر کا ملا ہے عرفان خان کو عرفان ہندی میڈیم کے لئے فلم فیر ایوارڈ ہے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ بتا رہا� Clark بیسٹ فلم کا نیوٹن کو پھر اس کے بعد ہے آپ کا کرٹک سوڑڈ بیسٹ ایکٹرس کا ملا ہے راجکمار راو کو اور بیسٹ ایکٹر کو سوری بیسٹ ڈیریکٹر کو ملا ہے اشونی آئیر تیواری کو بریلی کی برفی کے لیے کر مووی تو بڑی بیکار تھی اس کے علاوہ پھر دیکھئے اور دیکھئے اس میں بیسٹ ایکٹر اور یہ سب سپورٹنگ رول راج کمار راؤ فیمیل کا ملا ہے اتنا امپورٹن نہیں ہے ویسے لیکن ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا تھوڑا ٹھیک ہے اتنا باقی امپورٹن نہیں میرے ساب سے بہت سارے اوارڈ ہیں جو مین ہے وہی ہے جو لائف ٹیم اچیویمنٹ اوارڈ مولا سینہ اور بپی لہری کو ملا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں بیسٹ فلم کا اندی میڈیم کو اور بیسٹ ایکٹر کا ایرفان خان کو اور بدیہ بھالن کو بس یہی تین میرے ساب سے امپورٹن باقی آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا آ سکتے ہیں پیڈی اف میں دیکھ لیجئے گا اس کے بعد دیکھیں گولڈن انوارمنٹل پرائز یہ دیا جاتا ہے انوارلی دیا جاتا ہے انوارمنٹل جو ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دیا جاتا ہے جتنے جو چھے جیوگرافک ریزن ہیں ایشیا فریقہ یوروپ آئیلینڈ اور نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اور سنٹرل امریکہ سے ان کو دیا جاتا ہے اس میں دو بھارتی ہیں ایک بھارتی ہے اس لیے ایمپورٹنٹ ہے اس میں تو 2017 والا جو گولڈ مین انوارمنٹل پرائز ملا ہے وہ یہ چھے لوگوں کو ملا ہے اب ٹھیک ہے اس میں سے ایک پرفلہ سامنطارہ ہے یہ انڈیا کے ان کو ملا ہے گولڈن گولڈ مین انوارمنٹل پرائز یہ ایمپورٹنٹ ہے بس یہ ہو گیا دیکھیں مین ایوارڈ اب پورے یہ لسٹ میں دے رہا ہوں ون لائنر اس میں جو بچ خوچ گئے ہیں ادھر ادھر سے وہ ادھر میں مل جائیں گے اور اگر اس ویڈیو میں نہیں ملے تو میں سوچ رہا ہوں جو چار ویڈیو بناوں گا اس میں سے اور مطلب چار اگر سے بڑھا بھی لیں گے ہم لوگ تو مل جائے گا آپ کو اس میں پورا دیکھیں نیکسٹ ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے بتایا یہ شاپڑا نیشنل مموریل اوارڈ جو ہے پانچوانوالہ دوہزار سترہ کا آسا بوسلے کو ملا ہے دوہزار سترہ کا ٹاٹا لیٹریچر لائیو لائیف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ملا ہے آپ کا گریز کناڈ کو ملا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ٹاٹا لیٹریچر لائیو لائیو ٹائم اوارڈ میں بک آف دہ یر نون فکشن کا ملا ہے ایج آف اینگر کو اور ایج آف اینگر اور ہسٹری اور پرزنٹ یہ پانچوانوالہ کی بک تھی اور فکشن کے لئے ملا ہے اسٹیرین کی جو بک ہے سن آف دہ تھنڈر کلاوڈ اس کے بعد یہ دیپک اونی کرشنن کو ملا ہے دا ہندو پرائز 2017 کا جرور یاد رکھے گا دیپک اونی کرشنن کو ہندو پرائز ملا ہے اس سے دیکھیں بک کا نام یاد ہے اس کے بعد یہ پہلے انڈیان بن گئے ہیں نیتی آیوک کے میمبر تھے یہ ونوت پول ان کو ملا ہے WHO کا ایک پریسٹیجیز پرائز ہے جس کا نام ہے اشان دوگرامہ کی فیملی ہیلتھ فاؤنڈیشن پرائز تو یہ کس کو ملا ہے ونوت پول کو ملا ہے اس کے بعد پہلا مفتی محمد سہید جو ایوارڈ ہے یہ پروبیٹی ان پولیٹکس این پبلک لائف یہ نیتیش کمار کو ملا ہے اس کے بعد جو ایشن امریکن ایکٹر ہے جو پہلے ایسے بن گئے ہیں پرسن آف انڈین ایوریجن جنہوں نے جیتا ہے گولڈین کلوب ایوارڈ فور بیسٹ ایکٹر کا میوزیکل یہ ٹیلیویزن سریز ہے میوزیکل اور کومیڈی یہ ملا ہے عجیج انساری کو عجیج انساری بن گئے ہیں پہلے ایشن جنہوں نے جیتا ہے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ گولڈین کلوب میں 2018 میں کومیڈی کے لئے ٹھیک ہے اور ان کو کس چیز کے لئے دیا گیا دا ماشر آف نن کی نن آئی تھی اس کے رول کے لئے نیٹ فلکس کا اس کے بعد وی شانترم لائف ٹیم اچیبمنٹ اوارڈ ملا ہے ممبئی انٹرنیشنل فیلم فیشٹوال 2018 میں شام بینے گول کو یاد رکھے گا بہت امپورٹنٹ ہے یہ پھر اس کے بعد لائف ٹیم اچیبمنٹ اوارڈ جو برٹین کا ایشین ووائس ویکلی میکزین دیتی ہے بھی یہ ابھی ملا ہے مارچ 2018 کی خبر ہے یہ لائف ٹیم اچیبمنٹ اوارڈ ملا ہے برٹین کی جو ایشین ووائس ویکلی نیوز پیپر وہ انہوں نے دیا ہے یہ سترگن سینا کو ٹھیک ہے اور اس میں یہ ایک چلی کیا ہے یہ اینوال پولٹیکل اور پبلک لائف آوارڈ ہے یہ برٹین کی ایشین ووائس ویکلی دیتی ہے اس میں سترگن سینا کو ملا ہے لائف ٹیم اچیبمنٹ اوارڈ اور اس کے بعد انڈیا کلر ٹی وی کو ملا ہے انڈیا کا جو کلر ٹی وی ہے اس کو ملا ہے ٹیلی ویجن چینل آف دہ ایئر اور جیٹ ویئر ویز کو ملا ہے یہ ائر لائن آف دہ ایئر اور یہ انٹرپنر جس نے کیا کونسپٹ انٹروڈس کیا تھا بینگولی کوزن لٹل کولکتہ جو یوکے میں کیا تھا پرابیر چٹوپاد ہے ان کو ملا ہے نیو بزنس انٹرینٹ آف دہ ایئر تو یہ آپ یاد رکھے گا اس کے بعد پھر بھاسا سممان ملا ہے یہ کس کو شیس آنند مدھرکر کو ٹھیک ہے بھاسا سممان ملا ہے مگدی لینگویج کے رائٹر مگدی لینگویج کے لیکہ کہیں ہریونشم ایوارڈ جو ملا ہے 2017 کا کیرلا گورنمنٹ نے دیا ہے کئی ایس چترہ کو اس کے بعد دیکھئے ابھی میں نے بتایا ویسے 31 جو مورتی دیوی اوارڈ ہے بینگولی پوئٹ کو ملا ہے ان کا نام ہے جوئے گو سوامی دو دوندو دو دوندو فوارہ ماتروں کے لیے مدر ٹیرے سا میمریل اوارڈ ملا ہے آپ کا سوشل جسٹیس 2017 کے لیے پریہنکا چوپڑا کو 2017 کا ویاس سممان ملا ہے آپ کا دکھم سکھم کے لیے ممتا کالیا کو اوارڈ ملا ہے آپ کا پروفیسر ایم سوامی ناثن کو دیکھیں ایک چیز یہ سمجھ لیجے کہ یہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہے جو بھی ویڈیوز ہیں فری والی چیز سب کچھ یہاں پہ ملتا ہے تو آپ اس کو جوئن کر لیجے گا اس کے علاوہ جو میں نے یہ پلیلیسٹ بنائی ہے یہ والی بیسٹ کرنٹ افیر یہ والی پلیلیسٹ میں ہی میں اس کو بھی جوڑ دوں گا تو یہ والی پوری پلیلیسٹ دیکھ لینا آر او میں اس سے علاوہ کچھ نہیں آئے گا جو بھی چیز میں جوڑوں گا سب اسی میں جوڑ دوں گا ٹھیک ہے چلو آگے کر لیتے ہیں اس میں پھر یہ ایسے دیکھیں ابھی تھرڈ ائی سی سی آر ڈسٹنگویش ڈیڈولوجیسٹ ایوارڈ ملا ہے ہیروشی مروی کو جو کی جاپان کے پروفیشار ہیں اس کے بعد یہ ہے اسٹوری آف ڈا بریف میریج کا جو ہے یہ انوک آرود پرگاسم ان کو ملا ہے دوزار سترہ کا ڈی ایس سی پرائز فور ساؤت ایش لٹریچر ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا سری لنکا کے اوٹر ہیں دوزار سترہ کا اندرا گاندی پیس پرائز ابھی میں نے ڈسکس کیا گریز کناڑ کو ملا ہے پھر یہ آپ کا اندرا گاندی award for national integration 2015 اور 2016 کا ملا ہے ٹی ایم کرشنا کو یہ ملا ہے لال بہادر شاستری national award for excellence یہ ملا ہے آپ کا ڈاکٹر بندیسور پاٹک کو سلاب international سے associated ہے اس کے بعد دیکھئے یہ گوری لنکیش انا پولیت کو سلا award 2017 کا حالانکہ ان کی death بھی ہو چکی یہ important بات ہے اس کے بعد یہ ہے 2017 award جو highest award کس چیز میں material research ملا ہے cnr راؤ کو بہت important ہے جو بھی میں بتاتا جا رہا ہوں آپ پڑھتے بھی جائیے دیکھتے بھی جائیے دیکھئے پی کو whatsapp نمبر میں بتا رہا ہوں 7838692618 اس میں دیکھئے فائدہ آپ کا یہ ہو جائے گا رو کا exam آنے والا ہے پورانی جتنی بھی PDF سب میں آپ share کر دوں گا اور پلس جو total current affair میں پوری current affair کرا رہتا ہوں پلس اگر آپ indivisually کوئی چیز پوچھ ہو گئے تو indivisually guidance اور پلس آپ کا مہینے میں دو test ہوتے ہیں اور اس کے ویڈیو نایجیریا کے لائر اور ایکٹیویس ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے آپ کا گاندی فاؤنڈی انٹر نیشنل پیس ایوارڈ ملا ہے ایل کمان جاتی اور رمجی ابو رندوان کو یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ نان پروفیٹ ارگنیشن ہے فرانس کا یہ تھوڑا پرانی نیوز ہے یہ لیکن پھر بھی ایمپورٹنٹ ہے چیف مینیشن جو تلنگوانا کے ان کو ملا تھا کون سا ایوارڈ گلوبل اگری کلچر لیڈر سیپ ایوارڈ ٹھیک ہے پھر ایپی ایوارڈ ایوارڈ ملا ملا تھا ایوارڈ مہیش مرلی دھر بھاگوات دیکھیں جیسے ایسے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ پرانی نیوز ہے تھوڑی تو مہیش مرلی دھر بھاگوات کو ملا 2017 کا ٹرافک ان پرسن ریپورٹ کا ایوارڈ ملا ہے یوز دپارٹمنٹ نے دیا اس کو ان کو اس کے بعد دیکھئے ویشٹ بنگول کی جو ایک سکیم تھی کنیا شریف پرکلپ اس کو ملا ہے یونیٹڈ نیشن پبلک سرویس ایوارڈ پھر ایک ایوارڈ 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 اس کے بعد ایوارڈ رناشل پردیش مین بکر اور انٹرنیشن اور بکر والا پھر یہ جو ہیلت مینیشٹر تھے ہمارے ان کو ملا تھا ویش ایوارڈ تو بیکو کنٹرول کے لیے اس کے علاوہ جو ایوارڈ ایوارڈ یہ ملا ایوارڈ 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 منڈرے ایوارڈ 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 ایفیکٹیو ایمپلیمنٹیشن کے لیے 2015 پھر بہنیشوار ایسی پہلی سٹی بنی تھی جس کو ملا تھا یہ پیر ای لیفن انٹرنیشنل پلاننگ ایوارڈ حالانکہ یہ دیکھئے یہ شاید نیوز جولائی کی اسپس کی اس کے بعد گھنٹا ساری گھنٹا سالہ نیشنل ایوارڈ ملا ہے اس کے بعد 75 دینانات منگ اس کا ریوارڈ ملا تھا آمیر خان کو دنگل فلم کے لیے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا گولڈ من انوارمنٹل پرائز 2017 والا ہے ایک تو ملا تھا کس کو اڈیسا کے جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان کا نام ہے پرفل سامانترہ نیام گری ہلز میں ان کے جو انوارمنٹل جو بھی انہوں نے کام کیا تو اس کے لیے ملا تھا ٹھیک ہے تو پرفل سامانترہ ہی کہاں کہ ہیں اور یہ اڈیسا کے ہیں اس کے بڑا نمبہ نام ہے فیلکس ہی فو بوینی پیس پرائز ہے لیکن یونیسکو پیس پرائز اگر آپ سے پوچھا ہے گیوس پینا نکولینی کیسے تو نام ہیں جوز پینا نکال کے سامل لو یعنی گیوس پینا نکولینی ایسے کر کے آپ یاد رکھ سکتے یونیسکو پیس پریز تمیل آثر ہیں یہ پیرومل مرگن جنہوں نے جن کی بک تھی ماتھرو بھوگن ون پارٹ وومن اس کو ٹرانسلیٹ کرا تھا کس نے انوردن فوسی دیون نے ان کو ملا ہے یہ ایوارڈ ساہیت ایکیڈمی ایوارڈ فور ٹرانسلیشن انگلیز ٹھیک ہے مطلب دیکھیں بک کس کی تھی پیرومل مرگن کی ٹھیک ہے اور ایوارڈ کس کو ملا ہے انورد دن واسود دیون کو اور کس لے ملا ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تو یہ بات ہے اس میں انگلیز میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اور کس بک کے لیے ملا ہے ماتھرو بھگن کے لیے پھر اس کے بعد پدرو گرو راجہ بھارٹ میموری لیوارڈ 2017 یہ کس کے لیے ملا ہے ایوی نرسیمہ مورتی کے لیے کو ملا ہے اس کے بعد پولیڈجر پرائز کس کو ملا ہے امریکن نوویل کون ہے وہ کولس وائٹ ہیڈ اور ان کو کس نوویل کے لیے ملا ہے تا انڈرگراؤنڈ ریل روڈ کے لیے ملا ہے ٹھیک پولیڈجر پرائز 2017 کس کو ملا ہے تا انڈرگراؤنڈ ریل روڈ کے لیے کولس وائٹ ہیڈ کو پھر اس کے بعد یونیس کو کا ورڈ پریس فریڈم پریس 2017 دیویت عساق کو ملا ہے ایریٹریہ کے ہیں یہ سوری 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 کہیں یہ ایریٹریہ میں پریزن میں ہیں پھر انڈیان وائل لائف اور انڈوائرمنٹل کارٹونیسٹ ہیں روحن چکروورتی ان کو ملا ہے WWF انٹرنیشنل پریسیڈنٹ ایوارڈ اس کے بعد یہ وائلہ میں نے آپ پتائی دیا تھا انٹرنیشنل ہومینٹیرین ایوارڈ ملا ہے جیکلین فرنانڈیز کو اس کے بعد وڈرو ویلسن ایوارڈ ملا ہے چندہ کو جو ویٹلے ایوارڈ جو ہوتا ہے انوائرمنٹل پرائز ہوتا ہے اور یہ دو لوگوں کو ملا ہے پہلی بات سنجی گوبی کو ملا ہے ان کے جو پروجیکٹ ٹائگر سے ریلیٹیڈ ور کے لیے اور دوسرا والا جو ایوارڈ ملا ہے وہ اسم کے ہیں پورنیما دیوی ورمن ان کو ملا ہے سنجی گوبی کو اور پورنی ما دیوی ورمن کو ٹھیک ہے وائل لائف کنزرویشن کے لیے ملتا ہے پھر یہ پہلا جنڈر لیس جو ایوارڈ ملا ہے ایوارڈ 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 2017 ملا ہے پدما ونکٹا رمن کو پھر اس کے باد چیف مینسٹر کو ترانس چیف مینسٹر کا ایوارڈ ملا ہے یویس انڈیا بزنس چندر بابو نائیڈ کو ملا ہے چیف مینسٹر ایوارڈ 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 ختم ہو گیا یہ شاید ابھی نہیں کنٹینیو کر پاؤں پہلے والے پارٹ میں اتنا ہی رکھتے باقی جو ہے دیکھئے آج سے جو میں نے بولا تھا پچیس تاریخ سے آپ کے آرو کلاس چال ہو رہی وہ سمجھ لیجئے آج سے ہی ڈیلی آپ کو 9 40 9 50 یا 10 بجے کے ایک میں ویڈیو ڈالا کروں 20 18 اور یہ ویڈ جو 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 ٹیلی گرام کا کیونکہ یہ پہ پیڈ والے میں بتا دیا پیڈ والے میں مل جائے پیچھلے سال پیچھلے پورا UP مل جائے پیپر مل جائیں پیپر میرا جتنے بھی میں پی ڈی بنا رکھ میرے 11 ٹیسٹ ہو چکے مل سکتی 11 ٹیسٹ ہے اور آپ پوری سب پی ڈی آف آنسر مل جائے پی پی ڈی آف پی ڈی 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 کہ اپنی کوچنگ کھڑی کر لیے 40-40 روپے کی لیکن student کو ایک ویڈیو کی لنک دیتے ہیں بس 2000 روپے میں اور ایک میں ہوں جو میں اتنا کرتا ہوں اس کے علاوہ پھر test series میں کرتا ہوں اس کے بعد بھگا لی کھاتا ہوں چلو تھائیں گو فاللسنگ پلیز ڈی موسیقی موسیقی